لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب ان ظالموں کے انجام کو دیکھتے ہیں جن کے ہاتھ قتل حسین سے رنگے ہوئے تھے ان میں سے کوئی ایسا ایک شخص بھی ایسا نہ تھا جس کو زلیل خوار موت نہ ملی ہو اور یہ سب کے سب یا تو قتل ہوئے یا مسائب میں گرفتار ہوئے یا عذیتناک موت مرے سب سے پہلے یزید کا انجام دیکھتے ہیں کہ یزید کے ساتھ کیا ہوئے یزید کے ساتھ یہ ہوا کہ ہر طرف سے بغاوتیں ہونے رکھ گئیں ہر طرف سے یہ کہا گیا کہ قتل حسین کا بدلہ لیا جائے مدینہ منورہ کے لوگوں نے تو اس کی بیعت ہی منسوخ کر دی جس کے نتیجے میں اس نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا اور اس کے بعد مکہ معظمہ پر چڑھائی کروا دی بیت اللہ شریف کو آگ لگوا دی بلا آخر بعض لوگ کہتے ہیں تین سال سے ذرا اوپر بعض لوگ کہتے ہیں کہ دو سال سے ذرا اوپر جو کوئی بھی صورتحال ہو دو سال آٹھ ماہ ہو یا تین سال آٹھ ماہ ہو اس سے زیادہ وہ زندہ نہیں رہا اور جگہ جگہ بغاوتیں ہو رہی ہیں جگہ جگہ خون شہداء کا مطالبہ ہو رہا ہے اچھا اس کو ایک بیماری ہو گئی جس کو علماء نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں مرض قولنج یہ آتوں کی بیماری ہوتی ہے اس نے اس کا بہت بڑے بڑے عطبہ سے طبیبوں سے علاج کروایا مگر کوئی افاقہ نہ ہو اور اس مرض میں اتنی شدت ہوتی تھی اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ یہ تنپتا تھا اور یوں تنپت تنپت کر یہ واصل جہنم ہو گئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اف ڈیٹس مل سکیں موسیقی